اپنے ہی ہاتھو تم اپنی کپن کھو دو اپنے پیروں آپ کلھاڑی نہیں چلاو او نادان پروسی اپنی آنکھیں کھولو آزادی انمول نہ اس کا مول لگاؤ پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے تمہیں مفت میں ملی نہ قیمت گئی چکائی ہنگری لوگ کے بلبر دو ٹکڑے پائے ہیں ماں کو کھنڈت کرتے تم کو لاجنا جائے اٹل ایک ابھیمان کا نام ہے اٹل ایک سوابھیمان کا نام ہے اٹل انراغ کا نام ہے اٹل سممان کا نام ہے اٹل ایک کوی کا نام ہے اٹل ایک جننیتا کا نام ہے اٹل سیاسی ہمالے کا نام ہے جس کا پورا نام ہے اٹل بیہاری واجپی اپنے وقتتوں اور کرتتوں سے خود کو سیاست میں ہمالے کی طرح ہمیشہ کھڑے رکھنے والے اٹل بیہاری واجپئی صرف ایک نام نہیں ہے سانسکرتک سنبھاؤ کے ساتھ ساتھ ادھارواد اور راجنیتک ترک سنگت کے ساتھ ہی سیاست میں واجپئی نے کئی دفعے کمال کیا جب کبھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو بس بے مثال ہی کیا پورے بھوکھنڈ کی سیاست کو اپنے سامرث سے ساتھ لینے والے اٹل بیہاری واجپئی کی سہستہ سنےہ سممکتہ اور سیاست سب کچھ شاندار رہا گوالیر کی گلیوں سے نکل کر گدڑی کا یہ لال جب 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 جو کچھ کیا وہ صحیح ہی کیا جب جب جو کچھ کہا سچ ہی کہا اٹل بیہاری واجپئی کا جنم اسی دن ہوا ہے جس دن شانتی کے ایک دوتھ نے دھرتی پر اوتار لیا پچیس دسمبر یہ دن دنیا بھر میں بہت خاص ہے شبدوں کی سنجیدگی نے واجپئی کے لیے سیاست کو بہت آسان کر دیا ویرودیوں پر وار کرنے کے لیے واجپئی شبدوں کا ساندار طریقے سے استعمال کر دے تھے شبدوں سے ان کی میل محبت انہیں اپہار میں ملا ان کے پتا کرشن بیہاری واجپئی کہنے کو تو سکھک تھے لیکن اصل میں ہنڈی اور پرچ بھاسا کے سدھست کوئی تھے واجپئی بھی جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اپنے کلم کی روشنائی سے کوئیتہ لکھ کر کبھی دل سے روشنی پھیلانے کا کام کرنے لگے اٹل بہاری واجپئی مول روپ سے اتر پردیش کے آگرہ کے بٹشور کے رہنے والے تھے اس لیے برد سے ان کا خاص لگاؤ تھا بی اے کے سکھا گوالیر کے وکٹوریا کالج میں ہوئی جسے اب لوگ لکشمی بائی کالج کے نام سے جانتے ہیں پرکھر وقتہ اور کبھی وہ پہلے سے تھے سکول کے سمیہ میں کئی دفعے بھاشن اور واد ویواد میں حصہ لیتے رہتے تھے چھاتر جیون میں ہی رسس کی اور جھکا ہوا جو دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا پھر وہ موقع بھی آیا جب لمبے وقت تک راشتر دھرم پانچ جن نے اور ویر ارجن جیسی پترکاؤں کا سمپادن بھی کیا اس دوران کئی دفعے کئیوں کے کہنے کے باوجود اٹل بیہاری واجبی نے شادی نہیں کیا پرانی سرکار کی نیتیوں نے آلوچنا کرنے کے لیے لیے لائک بہت سامگلی تھی ہر جگہ میں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پچاس ورش کی اپلدھیوں پر پانی پھیر دیں ایسا کرنا دیش کے پرشارت پر پانی پھرنا ہوگا اٹل بیہاری واجبی جب تک سنسد میں رہے ایک گورو کا نام بن کر رہے جب تک سیاست میں رہے گاؤں کے گرامینوں کی آتما کی آواز بن کر رہے اپنے دشمنوں کی باتوں کو ہس کا ٹال دینے والے واجبی جی سنسد میں بھی ویرودیوں کو شبدوں کے بان سے چت کرنے میں وشواس رکھتے تھے ایک بار تو ایسے میں ہی انہوں نے اتحاس رچ دیا سنسد میں بھاشن دیتے دیتے استیفہ دے دیا اٹل بیہاری واجبی کے راجنیتک جیون کے شروعات آزادی کے سمیں میں ہی ہو گئی شامہ پرساد مخرجی کے نترتوں میں اپنی پترکاریتہ کو الویدہ کہہ کر سال 1951 میں جنسنگ میں شامل ہو گئے پھر 1955 میں پہلی بار لوگ سبح چناؤ لڑے سب کچھ ساتھ نہیں دیا جنتہ کا ساتھ بھی نہیں ملا واجبی جی چناؤ ہار گئے واجبی صرف چناؤ ہارے تھے ہمت نہیں ہمت تو جیسے دو گنا ہو گیا تھا 1957 میں گونڈا سے چناؤ جیت کر سنسد میں جا بیٹھے اس کے بیس سال بعد وہ دیش کے پیش مطری بنے ویشو میں بھارت کو ایک الگ ہی پہچان دلائی سنیوکتہ راشتر میں ہندی میں بھاشن دیا چاروں طرف اس بات کا جبردست ڈنگ کا بجا سنسد میں بھی اوزشوی بھاشن سے نہرو کو پربھاویت کیا نہرو نے تبھی بھاوشیوانی کی تھی ایک دن واجبی دیش کے پردھان منتری بنیں گے بھاوشیو میں جا کر یہ بھاوشیوانی صحیح بھی سابط ہوئی اسی بیچ 1975 میں دیش میں اندیرہ گندھی کی سرکار نے آپادکال لگایا تو واجبی نے کھل کر ویرود کیا ان کے سیاسی انداز کو دیکھ کر ویرود ہی تو پست تھے ہی ساتھ والوں کو بھی تھوڑی بہت دکت ہونے لگی کچھ ایک سال میں ویچاروں کے میل میں دکت ہونے لگی تو نئی پارٹی بنا لی گئی سال 1980 بھارتی جنتہ پارٹی کی استحابنہ ہوئی سولہ سال تک بھارتی جنتہ پارٹی خود کی پہچان کے لیے دیش میں سنگھرش کرتی رہی پھر 1996 کے چناؤں کے بعد واجبی صرف تیرہ دن کے لیے دیش کے پردھان منتری بنے آگے کا راستہ گٹ بندھن نامک پل سے ہو کر گجرنا تھا الکمت کی سرکار بیچ راستے میں ہی دھڑام ہو گئی دو سال کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے 1998 میں دوسری بار سب سے بڑی پارٹی بن کر ہو گئی لیکن اس بار کیا ہونا تھا تیرہ دن کی سرکار کو تیرہ مہینے میں ہی دھڑام ہونا تھا جیلالیتہ نے سمرتن کا سارا کھیل بگاڑ دیا سرکار پھر سے گر گئی اب تک واجبی جی دو بار پی ایم بن گئے تھے لیکن اس بیچ میں واجبی نے دنیا کو ہندوستان کی طاقت سے حساس کرا دیا تھا پوکھرن میں پانچ بھومیگت پرمانو پریکشن ویسپورٹ نے دنیا کو غزب کا حساس کرایا 1999 میں پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن دوستی کی آڑھ میں پاکستان دوشمنی کو انجام دینے لگا کرگل میں جبرتستی یدھ ہوا بعد میں بھارت تو وجہ ہوا واجبی کے حصے جیت کا سارا شریع گیا اٹل بیہاری واجبی راج دھرم کی بات کرتے تھے سال 2002 میں گجرات دنگا کے بعد اٹل جینے پترکاروں کے سامنے ہی گجرات کے تتکالین سیم نرندر موڈی کو راج دھرم پالن کرنے کو کہہ دیا تھا سیاسی میدان میں ویروتھیوں کو چت کرنے کی کلامیں واجبی اب تک ماہر ہو گئے تھے کرگل یدھ کے ٹھیک بات لوگ صبح کے چناؤ ہوئے دیش میں بی جے پی نے تیرہ دلوں کے گٹ بندھن سے انڈی اے گٹ بندھن کی سرکار بنائی واجبی پھر سے دیش کے پی ایم بنے پہلی بار دیش میں گیر کانگریسی سرکار پانچ سال تک چلی اس دوران واجبی نے کام کے جریے دیش میں اپنی جوردست پہچان بنا لی پھر سے پاکستان کی اور دوستی کی ہاتھ بڑھائی گئی لیکن آگرہ کی وادیوں میں محبت کی بات مشرف کو راست نہیں آئی پرویز نے پھر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی باتچیت سفل نہیں ہو پائی اس باتچیت کے بعد پاکستانی آتنکیوں نے دوہزار ایک میں لوگتنطر کے مندر پر حملہ کر دیا پاکستان سے محبت کے امید لگ بھگ ختم ہو گئی واجبی کی سرکار نے دیش میں غجب طریقے سے راجمارگوں کو جوڑا راجمارگوں کو جوڑنے میں تطقالین واجبی سرکار بہت سفل رہی لیکن اگلے چناؤں میں واجبی جی دیش کے لوگوں کو نہیں جوڑ پائے انڈی اے گٹوندھن دوہزار چار میں بری طریقے سے چناؤں ہار گئے اس چناؤں میں ہار کے ساتھ ہی واجبی نے سیاست کو الویدہ کہہ دیا پورے بھارت میں اپنی سیاسی چھوی کے جریے پہچان بنانے والے واجبی جی بیمار رہنے لگے تو پوری دنیا ایک گھر میں ہی سمٹ گئی دوہزار چودہ میں دیش میں پہلی بار بی جے پی پوڑو بہمت کے ساتھ سرکار میں آئی اس کے ایک سال کے بعد واجبی جی کو بھارت رتن سے سمبانت کیا گیا شالینتہ اور ونمرتہ ان کے راجنیتی کال میں بھی رگ رگ میں رہا شبطوں کے سادھک اور بھارت ماں کے ارادھک واجبی کو انند کا پرتیق مانا جاتا ہے واجبی کال میں اٹل جی اور لال جی کی جوڑی بہت شاندار رہی واجبی کا نام دیش کی سیاست میں کسی روشنی کا نام ہے جو کسی بھی راجنیتک موڑ پر اندھیرے میں پرکاش فیلانے کا کام کرتا رہے گا کیونکہ اٹل ابھیمان بھی ہے اٹل سوا ابھیمان بھی ہے اور اٹل ایک سممان بھی ہے اور اٹل اٹل جی پانٹ